بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ ردہ بھٹی مجھے امید ہے میرے سب ناظرین میرے سب دیکھنے والے بہت خوش ہو رہا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے تو آئیے میں آج آپ کو جو ریسپی سکھا رہی ہوں وہ ہے لاہوری کڑاہی گرین مرچو والی ٹھیک ہے سبز مرچو میں یہ میں کڑاہی بناؤں گے اور اس کو لاہوری کڑاہی سبز مرچو والی کہا جاتا ہے تو آئے اس کے انگریڈیٹس میں آپ کو بتاتی ہوں تو دیکھیں لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہے میں نے ڈیڑھ کلو کچن چکن لیا ہے اور یہ ڈیڑھ کلو چکن جونسا ہے میں نے مطلب اچھی طرح ساپ کر لیا دھو کر اس کے بعد میں نے جو دوسرے مسالے یوز کی ہیں وہ ہیں ٹرماتر یہ دیکھیں ٹرماتر اس شیف بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس پیاز جو کہ میں نے براؤن کر کے اس کو گرینڈ کر لیا ہے چاپ تو بہت تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن اس کو میں نے زورا سا گرینڈ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس سبز مرچیں ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ ہماری سبز مرچوالی کڑائی ہوگی جسے کلوہوری سبز مرچوالی کڑائی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس دھائیں ہیں ڈیڑھ کلو چکن پانچ چمچ دھئی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس نمک ہے ہسم زائقہ یہ نمک ہے یہ حلدی ہے اور یہ گرم مسالہ ہے اس کے علاوہ یہ کھٹا ہوا زیرہ ہے یہ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سکاوہ دھنیا ہے جو پیس لیا ہے یہ تھوڑی سی ہم نے اس کے لیے زائقے کے لیے لال میرس بھی یوز کرنی ہے اور اس میں ہم نے ایک دو تین چار پاس چھے چھے دانے ہم نے سبس علاچی لینی ہے جو کہ اس کو اچھی خوشبو دے گا تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے اس کے لئے رفاہ نیو راہیم یہ دیکھیں اب ہم اس کو فریم کو آن کریں گے اور ہم اپنے نیکس ٹیپ شروع کریں گے گہوری کرائی سبس نچوالی بنانا اس میں ہم دالیں گے تقریبا چھے سے پانچ بڑے تیل کے یہ دیکھیں ہم نے تیل اس میں ڈالیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے گرم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب میں نے گھی کے اندر جیسے ہی گھی گرم ہوا ہے یہ میں نے آئل یوز کیا ہے جیسے ہی تیل گرم ہوا ہے میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کو میں نے دم پر رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کا فیلر جیسے ہی چکن کا چینج ہو جائے اور آپ کو لگے کہ چکن کا جو پانی اپنا ہے وہ سارا خوشک ہو جائے تو اس میں ہم یہ ادرت لسن اور ہری ویسو کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کے باد ہم نے ابھی اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ اس کے بعد میں آپ کو اس میں چماتر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ چماتر میں نے چاپ کے پوڑ کر رہے ہیں وہ ڈال ڈال ڈیئے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے حل دی اور وہ Programmini چ temجن!! وہ چماتر کو چھا~~ چھ پستے میں ہیں اور میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کی ازشیں ہائے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے مسالیں muse NGOap میں کھروں سے پھر کھول کردیں گے پھر تو کے مدیخ کے پاس دوبارہ دیکھیں گے اور اس کا مسائلہ بھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کا دیکھیں میں نے ایک سے دو منٹ اس کو دھک کر رکھا تصورت ہونکتا ہے میں اس کا دو برائم دوں سے طور پر نظر کروں گی دیکھیں اس کی جو لوک ہے آپ کو نظر آرہی ہے اب اس کا دہی ایڈ کروں گی یہ میں نے دہی ایڈ کر لیا ہے خیاس جو پراؤن کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا چوب کرتی تو وہ چوب بہت موٹا ہونا تھا لیکن میں نے اس کو گرینڈ کیا یہ بھی میں اس کے اندر شامل کروں گا یہ دیکھیں اسلام علیکم یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے بھول لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے مسائلے کو بھول دیا ی دیکھیں ٹھیک ہے ہم اس کے دن کی اٹھ کریں 64 سبس میرک ز applicے کرنے کی Crash میں نے اس کو筏 تاکت کر دیا یہ دیکھیں یہ پٹ لگایا ہے اور اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ادرک ہے جو میں نے اس طرح سے کارٹ لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ناظرین ہماری جو لوہوری کڑائی ہری مرچوں والی ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کو سوف کیا ہے گرین یہ ہری مرچوں کے ساتھ یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ رائتہ بنایا ہے فدینے کا اور یہ ساتھ سلاد ہے ساتھ اس کے میں نے یہ دیکھیں دھنیا والے نان بنائے یہ میں آپ کو بعد میں اس کو بنانا سکھاؤں گی لیکن یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ میں نے سوف کیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے کڑائی آپ اس کو ٹرائے کریں آپ اپنوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ میری بنائی ہوئی کڑائی اور یہ پریزنٹیشنز بہت پسند آئے گی آپ اس کو انجوائے کریں میں اس کو کھا کر آپ کو میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں جی بہت مزیکی ہے مجھے یقین ہوں رہا کہ یہ اتنی ٹیسٹی بنی ہے کہ آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ خود بھی بتائیں گے کے واقعی یہ ہماری گریم رچو والی لاہوری کڑھائی بہت مزیکی بنی ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے آپ مجھے اس کی فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور ہاں میرے چائنل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ اور بیل آئیکن کو تو مت بھولیے گا بیل آئیکن آپ کے پاس آپ اس کو بیل آئیکن کریں گے تو آپ کے پاس میری نیو ریسپی آئے گی انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی تو ناظرین مجھے آپ اجازت دیجئے آپ کی اپنی ہوسٹ ردہ بھٹی آپ سے اجازت مانگتی ہے لب یو آل بہت پسند آئے گا بہت پسند آئے گا